اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیو ایڈوانس کے تھرڈ لیکچر میں خوش آمدید امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہیں ویڈیوز کو فالو کرتے رہیں مجھے اپ ڈیٹ کرتے رہیں مجھے اپنا جو انہیں بتاتے رہیں کہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے کیا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کے اوپر ورک کرنے کی کوشش کریں جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو جو ہے نا پریکٹیکلی ایک دفعہ کر کے دیکھیں پاک ہمو ہوم ٹیوٹر کی ہماری ویب سائٹ ہے پاک ہوم ٹیوٹر ڈاٹ کام اس کے اوپر اسی کو اپنا جو ہے وہ کلائنٹ بنا لیں اور اس کے اوپر ہی آپ یہ تمام چیزیں فالو کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا ایک ویسیکلی سٹریٹیجی اور ساری چیزیں بناتے جائیں گے اور اس کی جو ہے ایسیو کے اندر ہمارا مقصد کیا ہوگا وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے جائیں گے انشاء اللہ پروجیکٹ کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے پہلے تھا کہ ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کا بزنس مارڈل سمجھنا ہوتا ہے بزنس مارڈل سمجھنے کے لیے ہم جو ہے آج اس کے اوپر بہت بات کریں گے کہ آپ نے کسی کسٹمر کے آپ کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میری آپ دیجٹل مارکٹنگ کر دیں میرے لیے ایسیو کر دیں تو آپ نے اس کا انٹرویو کرنا ہے اور اس سے کچھ کوئیسٹن پوچھنے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کسی بھی بزنس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں اور یہ ایک آدھے گھنڈے کا کام نہیں ہوتا ہے گھنڈے اس کے اوپر بھی آپ کو دو تین چار دن لگانے ہیں سب سے پہلے آپ نے کسٹمر سے پوچھنا ہے اس کے بعد اس کا انٹرویو پورا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی آن لین ریسرچ کرنی ہے کیورڈز کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں وہ آج ہم انہی چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو اس کا پرپس کیا ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ اپٹیمل یوزیج آفی رسورسز فنڈز میکسیمم ریزرٹس وید مینیمم فنڈز ٹھیک ہے اور میڈیا کی پلاننگ کرنی کے کہاں پہ ہم لوگ یہ فنڈز استعمال کریں گے بیسکلی ہمارا اس کا مقصد ہوگا اس بزنس وارڈل کو سمجھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ہمارا کسٹمر ہے وہ کہتا ہے مثال کے طور پر میرا ایک لاکھ روپے بجٹ ہے تو اس ایک لاکھ روپے کو ہم کیسے یوز کریں گے کون کون سے پلیٹ فارم پر یوز کریں گے اور اس سے ریزرٹس کیا آئیں گے آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ صبح اٹھیں اور کہیں جی ہم فیس بک ایڈ چلا دیتے ہیں اور جناب لاکھ روپے کے فویس بک اپنے ایڈ چلا دیئے ایسا نہیں ہوتا آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے اس کے کلائنٹ کہاں پہ ہیں کس ٹائم پہ ہیں کس ایج گروپ کے ہیں آپ نے اپنے ڈیزائر ریزرٹس کا ٹارگٹ کرنے ہیں کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے آپ نے سب سے مین چیز اس سے پوچھنی ہے جی اس کا بجٹ کیا ہے اور دوسری چیز پوچھنی ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے اس مارکٹنگ سٹریٹیجی کو اپلائی کرنے پہ وہ ایس سیو کرنے پہ ایڈ چلانے پہ وہ یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے اس کا ڈیزائر ریزرٹ کیا ہے اس کا آپ پوٹینشل بھی پوچھنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کسٹمر جو ہے وہ لیٹسے کسی قسم کی مشینری بناتا ہے اور وہ مہینے میں بیس مشینریز بنا سکتا ہے دس کلائنٹ اس کے پاس آل ریڈی ہیں وہ اسے میکسمم کرنا چاہتا ہے تو دس کلائنٹ ہی اسے چاہیے تو دس کلائنٹس کے لیے آپ نے ٹارگٹ کر کے جب چلنا ہے تو آپ کی سٹریٹیجی بالکل ڈیفرنٹ ہوگی جبکہ دوسرا منفیکچر آ رہا ہے وہ شوز بناتا ہے اور وہ مہینے کے اندر لاکھوں شوز بنا سکتا ہے تو اس کا جو کپیسٹی ہے لاکھوں شوز کیا ہے لائٹھوں کو آئیٹمز کیا ہے اور اسے لاکھوں کسٹمر چاہیے تو ہم نے اپنی سب سے پہلے بزنس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جاننا چاہیں کہ ہمیں کلائنٹ کتنا چاہیے ہم ان کتنے کلائنٹس کو جو ہے وہ اکومنڈیٹ کر سکتے ہیں پھر کی میٹرکس کو سیٹ کرنا یہ کی میٹرکس ہمارے کیا ہے بیسکلی ہمارے آرڈینس کون سے ہیں ان کا ایج گروپ کیا ہے ان کا انٹرسٹ کیا ہے کس ایریا سے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری اس بزنس کو سٹڈی کرنے کا بیسکلی پرپس ہے اور یہ میڈیا پلاننگ اور بزنس پلاننگ کے لیے جو چیزیں ہم نے کرنی ہے اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اپٹیمیل یوزز آف رسورسز تارگٹ اپنے سیٹ کرنا مجھے کتنے کلائنٹس تک پہنچنا ہے اور کتنے کلائنٹس مجھے چاہیے ہیں مجھے کتنے پرسپیکٹس تک پہنچنا ہے کتنے جو ہے میرے پاس جو ہے اس میں سے کنورجنز ہو جائیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد اپنے اس دوران ہی ہم نے آڈینس اس کے علاقہ اس کی تمام چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ سیٹ کرنی ہے اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے what we have to do سب سے پہلے تو نیچر آف دی بزنس سمجھ لی ہے لوکل ہے گلوبل ہے آن لائن ہے آف لائن ہے ریمنیو موڈل اس کا کیا ہے کیا وہ کچھ سروسز پروائیڈ کر کے ریمنی جنریٹ کرتے ہیں کیا وہ کچھ چیز سیل کر کے ریمنی جنریٹ کرتے ہیں کیا کوئی میمبرشپ سبسپشن ٹائپ کی ان کی موڈل ہے کہ سبسپشن سے ان کے پاس پیمنٹس آتی ہیں ٹھیک ہے اگر تو لیکس ایک چھوٹی سی دکان ہے کسی ایک ایریے میں وہ اپنی مارکٹنگ کرنا چاہتا تو وہ لوکل کنسیڈر ہوگی اس کے پاس واکن کسٹمر ہے جو کہ لوکل ایریے سے آئے گا ظہر ہے دوسری سیٹی سے یا دوسرے ملک سے وہ نہیں آئے گا اگر وہ گلوبلی کر رہا ہے اگر وہ ہی لیٹس ایس کی شاپ جو ہے اس کو وہ آن لائن بھی سیل کر رہا ہے اپنی آئیٹم کچھ لیٹس ایس شوز ہی ہیں تو وہ انٹرنیشنل لیول میں جو ہے اس کو آن لائن ڈیلیور کر رہا ہے اور سارا اس کا سیٹ اپ موجود ہے ڈیلیوری سسٹم پیمنٹ ریسیزنل کا سسٹم اس کا موجود ہے تو وہ پھر گلوبل ہو جائے گا تو یہ تمام چیزیں ہم نے اس کی انٹرنیشنل سے کسٹمر سے پوچھنی ہے کسٹمر سے پوچھتے ہیں کہ اس کا جو بزنس ہے اس کی نیچر کیا ہے اس کا اپنا مارکٹنگ بجٹ کیا ہے اس کے بعد اس کا وہ مارکٹنگ بجٹ سے ریزلٹ کیا چاہتا ہے کتنا کسٹمر تک وہ پہنچنا چاہتا ہے پھر ہم نے ریسرچ اباؤڈ کسٹمر پرسونا آپ کے اس کلائنٹ کا جو آگے کلائنٹ ہے میں ڈریکٹ چلے جاؤ گے کیونکہ شاید آپ کو سمجھنے میں کمفیوزن نہ ہو جائے ہمارا وہ کلائنٹ ہم میں کلائنٹ اس کو کہوں گا جو لوگ ہمیں شوشل میڈیا کے اوپر یا ہمارے ایڈز کے ذریعے جن کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے جو ہم سے کنٹیک کریں تو ہمارا آئیڈیل کسٹمر کی کلائنٹ کیا ہے کھلونے بیچنا ہے تو کس ایج کے گروپس جائیں گے اگر میں نے کوئی ایڈگیشن میٹیریل بیچنا ہے تو کس ایج کے گروپس ہیں میں Let's Say لیڈیز گارمنٹس بیچنا ہوں تو لیڈیز گارمنٹس میں ل弊ی لیڈیز ہماری کسٹمر ہیں اگر کوئی میں میل سے ریلیٹڈ چیز بیچنا دوں میل اس کے کسٹمر ہیں تو हم نے کسٹمر کے کلائنٹ کی دیکھنے ہیں اس کی ایج اس کا جنڈر اس کا ایریا اور اس کی آدات کہ ہمارا سپیسیفک کسٹمر کول سے پلیٹ فارم پہ زیادہ تائم گزارتا ہے ٹک ٹاک پہ زیادہ ہوتا ہے فیس بک پہ زیادہ ہوتا ہے ینگسٹرز ہوں گے ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ ہوں گے فیس بک پہ بھی ہوں گے اگر تھوڑے سے سینئرز ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ گوگل پہ زیادہ آپ کو سرچ کریں گے تو ہیے ہم نے اپنی کسٹمر کو اس کے پرسونہ کو سمجھنا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو بیسکلی آپ کا جو کلائنٹ ہے جس نے ڈیجٹرل مارکٹنگ آپ سے کروانی ہے وہ شخص آپ کو جو ہے نا اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکے گا اس کے بعد یہ تو کسٹمرز جو آپ کا ہے جس نے بندے نے اپنی ڈیجٹرل مارکٹنگ کرانی ہے اس سے آپ نے جو انفرمیشن لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے انیلائز کرنا ہے یہ ساری انفرمیشن لینی ہے کہ کمپیٹیٹرز آپ کے کمپیٹیٹرز جو ہے وہ کس قسم کے ایڈز چلاتے ہیں ان کی ویب سائٹ کیا ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر کیا کیورڈز ہوئے ہوئے ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر کیا چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ لگائی ہے اگر وہ ایڈز چلا رہے ہیں تو ایڈز میں وہ کسٹمر کو کس طریقے سے جو ہے اٹریک کر رہے ہیں لیٹس ایک کوئی کوشنگ کلاسیز کرواتے ہیں تو انہوں نے فری ڈیمو کلاسیز رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا کوئی جو ہے سیل کرتے ہیں تو انہوں نے تھرٹی پرسنٹ آف کسی چیز پر رکھا ہوئے اس فور سپیسٹیفک ٹائم تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹر جو ہے وہ ایڈز کس طرح چلا رہے ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر کیا چیزیں یوز ہوئی ہیں ان کے کیورڈ کیا استعمال ہو رہے ہیں پھر آپ نے سرچیز کو گوگل کے اوپر انیلائز کرنا ہے گوگل کے اوپر سرچ کو انیلائز کرنے سے مطلب یہ ہوگا ہمارا کہ جب آپ گوگل کے اوپر لکھتے ہیں فار ایزمپل میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں سپورٹ شوز لیڈی سپورٹ شوز تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ساری اس نے مجھے یہاں پہ ٹھیک ہے لیڈی سپورٹ شوز ویڈاوٹ لیسز ان سری لنکا ان سری لنکا ان نیپال ان جمعیہ ان ان سیل ان کینیا ان پاکستان کیمپس یہ اس نے آپ کو آئیڈیال دے دیئے کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ یہ نیچے آ جائیں گے تو یہاں پہ بھی ریلیٹڈ سرچیز آپ کو مل جائیں گی لیسز آر بیسکلی ایڈی سپورٹ شوز پرائیسز ان پاکستان لیڈیز جاگر شوز آپ یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ شوز کے ساتھ جاگرز بھی لفظ بھی استعمال ہو رہے ہیں نائکیز لیٹی شوز جو ہے یہ سرچ کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے جو ہے آپ نے گوگل کے اوپر سرچز کو انیلائز کرنا ہے کہ آپ کا جو کی ورڈ ہے جو سیڈ کی ورڈ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں جس کے ابھی آپ نے سرچ بعد میں کرنی ہے ایک آئیڈیا کے مطابق اس کے مطابق ہمارے پاس اس سے مطلق سرچز گوگل کے اوپر کس قسم کی ہو رہی ہیں اور گوگل ہمیں اس کے ساتھ ملتے جلتے کیا چیزیں سجسٹ کر رہا ہے اس کے بعد پلیٹ فارمز ہم نے سیلیکٹ کرنے ہے کہ یہ سپیسیفکلی جو مارڈل ہے جو شخص آپ سے مارکٹنگ کروانا چاہا رہا ہے وہ اس کی جو ایڈز ہیں وہ کون سے پلیٹ فارم پر زیادہ رزرٹس دے رہے ہیں سیلز سے ریلیٹل چیزیں میں ہم نے دیکھا ہے ایک آئیڈ ایکس کے اوپر زیادہ رزرٹس آ رہے ہیں گوگل سرچ میں جو ہے ہمارے پاس سیلز کے حوالے سے کافی زیادہ رزرٹس آ رہے ہیں یہ دیکھنا ہے پروڈکٹو پروڈکٹ بزنس مارڈل سے جو ہے وہ ویری کرے گا کہ آپ کون سے پلیٹ فارم کو پریوریٹی پر رکھیں گے اور کون پلیٹ فارم کو بالکلی یوز نہیں کرے گے اس کے بعد آپ ایک سٹریٹیجی بنائیں گے آپ نے جب سرچ کرنا شروع کیا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو کی ورڈز ہیں وہ کون سے ہیں کیا انفرمیشنل کی ورڈز ہیں اگر انفرمیشنل کی ورڈز ہیں تو آپ پھر براغز آرٹیکلز ویب سائٹ لگائیں گے اور ٹارگٹ کریں گے رینک کرنے کے لیے ایسی چیزیں آپ بگائیں گے کہ جس چیزی بارے میں لوگ انفرمیشن مانگتے ہیں وہ انفرمیشن کے مطابق آپ کی چیزوں کے اوپر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کے جو پیجز ہیں ان کے اوپر انفرمیشن موجود ہوں اگر لور فنل سرچ ہے فار ایزمپل سیل کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں فار ایزمپل کوچنگ کلاسیز اپنی جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں تو وہ سیل فنل کے اوپر آتی ہیں ٹھیک ہے وہ فنل کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے پھر آپ لینڈنگ پیج کریٹ کریں گے جس is ویری امپورٹنٹ ون اف تی امپورٹنٹ ٹھنگ is کہ آپ اپنی سیل کو جنریٹ کرنے کے لیے لیڈ جنریٹ کرنے کے لیے ہارٹ پروسپیکٹس جو ہیں یعنی جس شخص نے آپ نے کوئی چیز آفر کی ہے بے شک وہ فری میں ہیں فری ڈیمو کلاس ہے لیکن let's say قرآن آن لائن پڑھا رہے ہیں وہ تین دن کی فری کلاسز کروا رہے ہیں تو جس شخص نے وہ تین دن کی کلاس لیے ہیں تو that means that he needs it اب وہ صرف فائنل کرنا چاہتا ہے آپ سے دو یا تین دن کی وہ کلاس لینے کے بعد وہ فائنل کرے گا کہ میں مزید اس کو continue کروں یا نہ کروں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے social media کے اوپر presence اپنی بنانی ہے ذاتی طور پہ میں سب سے زیادہ generic کے اوپر جس وقت بات کرتا ہوں generic کام کے اوپر بات کرتا ہوں تو میں social media presence کو سب سے important سمجھتا ہوں آپ نے business کے مطابق platform choose کرنا ہے ہو سکتا ہے وہ instagram ہو facebook ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ website کی pages ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کا کوئی اور جو platform ہے وہ ٹک ٹاک ہے لیٹسے تو وہ آپ نے اپنی product اور اپنے business کے حساب سے آپ نے platform choose کرنا ہے اور اس کے اوپر presence اپنی ضروری کرنی ہے جب تک آپ present رہیں گے تو آپ کی strategy جتنی بھی آپ کر رہے ہیں وہ سب جو ہے وہ بہت اچھا رزنگ دے گی آپ نے customer سے یہ سارے interview کرنے کے بعد یہ تمام searches کرنے کے بعد اپنی ایک projection بنانی ہے projection میں basically آپ اپنے customer کو یعنی کہ جو آپ سے social media کی marketing کروانا چاہ رہا ہے اس شخص کو آپ basically ایک idea دے رہے ہیں کہ میں facebook کے اوپر ایڈ چلاؤں گا تو اس کا یہ result آئے گا instagram پہ چلاؤں گا تو یہ result آئے گا اور یہ آپ نے ایک budget جو ہے وہ expect کر کے اس کے مطابق جو ہے آپ research کریں گے یہ research کیسے ہوگی یہ آپ لوگ جو ہے analyze کیسے کریں گے یہ آگے سالی چیزیں ہم لوگ بڑی detail میں جو ہے نا ان کو study کریں گے فیلحال آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے customer کو ایک projection دینی ہے کہ facebook کے اوپر ایڈ چلائیں گے تو کتنی impressions آئیں گے impressions سے مطلب کتنے لوگ اس کو visit کریں گے دیکھیں گے اور اس میں سے click کتنے کریں گے that is called ctr ratio کہ آپ کی ctr ratio کیا ہوگی کتنے لوگ visit کریں گے اور اس میں click کتنے کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اپنی cost پر click نکال لیں گے کہ ہمیں پر click کتنے کی کتنے کی cost کر رہی ہے ٹھیک ہوگیا expected lead ہمیں اس process سے facebook campaign چلانے سے ہمیں expected leads کتنی مل سکتی ہیں اسی طریقے سے instagram اور lex آپ مختلف جتنے بھی ہیں یہاں پہ campaigns کے جو بھی articles ہیں وہ سارے یہاں پہ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور اس کی projections جو ہے وہ کس طرح ہم دیکھیں گے وہ آگئے ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں study کرنے والے ہیں انشاءاللہ تو یہ آپ نے let's say google add چلایا ہے google add کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کتنے impression آ رہے ہیں کتنے لوگ اس کو visit کر رہے ہیں کتنے لوگوں کی نظروں سے وہ گزر رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ clicks کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی ratio کیا ہے impression اور clicks کی ratio کیا ہے اس کے بعد ہم میرے پاس خود بخود ایک سی پی کسی cost پر click نکلائے گی ٹھیک ہے نا اور these becomes our leads they are very cold leads actually لیکن یہاں سے ہمارا جو ہے next step process شروع ہوگا یہ projection ہے جو بنا کے آپ نے اپنے customer کو سامنے رکھنی ہے next چیز آپ نے budget کی strategy بنانی ہے let's say شخص نے کہا ہے جی لاکھ روپیا میرا budget ہے ایک مہینے کا تو آپ نے اس لاکھ روپے کو کس طریقے سے use کرنا ہے google search کے اوپر 50% let's say 50,000 پہ اس میں سے google search پہ لگا دیتے ہیں google display پہ سترہ پرسنٹ facebook پہ سترہ ہزار OLX پہ سولہ ہزار اس طریقے سے آپ نے اپنی budget کی allocation کرنی ہے اور اس search میں آپ کا plan of action آپ کا main کیا چیز ہوگی let's say google کے اوپر آپ نے target کرنا ہے audience کو ٹھیک ہے نا keywords location engage group کے حوالے سے ٹھیک ہے نا google display ads پہ آپ نے targeted locations targeted website سے اوپر جو ہے وہ آپ نے جو ہے نا جو ان websites کو visit کر رہے ہیں ان کے سامنے اپنا head لے کی آنا ہے اور اس سے کیا results آئیں گے یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے customer کو provide کرنی ہے ذہن میں رکھیں projection یا آپ کی جو budget strategy ہے ٹھیک ہے یہ fix نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے کہا جی میں آپ کو یہاں پہ جو ہے one thousand impressions دوں گا تو آپ کو one thousand ہی impression ملے گا وہ 800 بھی ہو سکتے ہیں وہ 1200 بھی ہو سکتے ہیں یہ future کو predict نہیں کر رہے لیکن آپ اپنے علم اپنی study اور اس کے مطابق ایک projection دے رہے ہیں ایک estimated خیال اس کو دے رہے ہیں کہ یہ یہاں سے ہمیں یہ مل جاتا ہے آپ کو comparison کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ذہن میں رکھیں کہ یہ strategy یہ نہیں ہوگی جو آپ نے ایک دفعہ بنا لیا ہے تو اس کے ساتھ آپ ایک سال کام کر رہے ہیں تو still ایک ہی strategy پہ کام کریں گے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی ایک جگہ facebook کے اوپر ایڈ چلانے شروع کی ہیں اس کا result نہیں آرہا ہے all next پہ آرہا ہے تو آپ all next اوزانہ focus کر دیں گے priority میں لے جائیں گے facebook کو کم کر دیں گے تو یہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ change کرتے رہیں گے customer کی ہاتھ تک آپ نے جس وقت دینے اسے ایک projection دینی ہے اس کو ایک اندازہ دینے ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے اس کو بتانے ہیں this is only a projection this is our strategy ٹھیک ہے this is not fixed امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ چکی ہوں گے کسی قسم کا question ہو ضرور پوچھئے گا park home tutor ہماری website ہے اس کو سامنے رکھ کے تمام ساتھی اپنا اپنا ایک جو ہے وہ business model کا ایک strategy بنا کے ایک projection بنا کے وہ میرے ساتھ share کریں ٹھیک ہے اس business model کو آپ اچھی طرح سمجھنے ہیں مجھ سے interview کرنے کی خیر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ سارے لوگوں سے یہ چیزیں discuss ہوئی ہیں اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کی جو ہے آپ نے ایک marketing strategy تیار کرنی ہے اور وہ میرے ساتھ تمام ساتھیوں نے share کرنی ہے کوئی question ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ